جو حالات بن رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے اور ہم جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر فکر مند بھی ہیں اور اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے تو اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور جس کا کوئی قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن افواہیں زیادہ پھیل رہی ہیں اور مندر کے نام پہ کچھ لوگ اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں حالانکہ مندر توڑا کس نے توڑا کتنا نقصان ہوا یہ تو سب انکوائری کی بات ہے لوگ سیاست کر رہے ہیں بہرحال ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو علاقے کے مسلمان کھڑے ہو کر علاقے کے آٹ ڈبلیو اے کے لوگ کھڑے ہو کر اس نقصان کو پورا کرا دیں اور جنہوں نے بھی غلطی کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہو بلکہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں جو آٹ ڈبلیو اے کے لوگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کو بٹھا کر آپس میں ملاب کرا دیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آڈوانی جی کی یاترہ نکل نہیں تھی فتح پوری مسجد کی طرف سے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے مسجد فتح پوری پر پتھر اور شیشے برسائے تھے اور بہت زیادہ پتھراؤ کیا تھا اور یہاں کے نائب امام کو اس وقت میں ترشول مارا تھا یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ڈلی ایڈمنسٹریشن اور ڈلی پولیس کے پاس موجود ہیں لیکن ہم نے اس معاملے پر کوئی زیادہ ایکشن نہیں لیا کمپرومائز کیا اور نہ کسی پر کوئی کیس ہوا نہ کسی پر کوئی الزام ہوا آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو ہم نے حل کیا اسی طرح پر ہر علاقے میں ہونا چاہیے جو بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں جو بھی علاقے کے ذمہ دار ہیں وہ معاملات کو سمجھیں دونوں طرف کے لوگوں کو آپس میں بٹھائیں جس کی جو غلطی ہے اس کو سزا ضرور ملے لیکن افواہیں پھیلانا اشتعال پھیلانا سیاست کرنا حالات کو بگاڑنا اور ہندو مسلم نفرت پیدا کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے غلط بات ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہے اسے وہیں تک رہنے دیا جائے اور اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اگر کہیں پر کوئی نقصان ہے مندر کا ہے یا کسی کا بھی نقصان ہے اسے علاقے کے ہندو مسلم لوگوں کو مل کر آپ اس میں اس کو حل کرنا چاہیے اور اس نقصان کو پورا کرنا چاہیے پتھراؤں کی تو کئی ایسی بڑی واقعہ باردات نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں کچھ گروپ بنا کر لوگ آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں مسجد کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں پر ترہ ترہ سے اشارے کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور یہ تو بہت دنوں سے چل رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہوا پہلے بھی ہوا تھا تو یہ تمام چیزیں چھیڑ چھار تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے کہ مسجد کے گیٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آج بھی ہوا ہے کچھ لوگوں نے زبردستی آ کر دکانے بند کر آئیں کچھ لوگوں نے اشتہال پھیلانے کی کوشش کی یہ تمام حالات جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں جب اس کا میسج دلی میں اور جگہ پر جائے گا دلی کے باہر جائے گا اور بدمنی پھیلے گی تو اس میں سرکار کی بھی پریشانی ہے اور ہندو مسلم پیار اور پریم جو ہونا چاہیے وہ بھی اس کا بھی نقصان ہوگا کاروبار کا بھی نقصان ہوگا ہمیں سب کو پریم اور پیار کے ساتھ سامپردائک صدباؤ کے ساتھ کمنل ہارمنی کے ساتھ رہنا چاہیے ہم لوگ سب یہی ہیں یہی رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چلا جائے گا لہذا جو بھی واقعہ ہے اس میں آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور جس کا جو نقصان ہے سب کو مل کر پورا کرنا چاہیے اور جو بھی قصوروار ہیں جو بھی سزا ان کے لئے جائز ہو وہ ہونی چاہیے